مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے منطق کیوں کہتے ہیں توجہ رکھیں منطق یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے ظرف مکان جائے نکھ بولنے کی جگہ اور یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے بولنا ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ اس کو منطق کیوں کہتے ہیں اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وجہ تصمیح بیان کی وجہ تصمیح یہ ہے کہ یہ فن نت کے ظاہری اور نت کے باطنی میں فائدہ دیتا ہے مفید ہے یہ جو فن منطق ہے نت کے ظاہری اور نت کے باطنی میں فائدہ دیتا ہے اس میں مفید ہے کیونکہ اس میں فائدہ دیتا ہے اس میں مفید ہے اس لیے اس کو منطق کہا جاتا ہے یعنی منطق نت کے ظاہری میں مفید منطق نت کے باطنی میں مفید تو نت کے ظاہری نت کے باطنی ہر دو سے اس کی مناسبت ہو گئی اس مناسبت سے اس کو منطق نام دے دیتا ہے بات سمجھے نہیں سمجھیں ٹھیک ہوگی ہے ٹھیک جب تم نے جان لیا نت کے ظاہری میں نام رکھنا اس کا منطق کے ساتھ ہے تو بس بب اس کے اثر انداز ہونے کے نت کے ظاہری میں اب یہ بتاتے ہیں پہ نت کے ظاہری کیا ہے کہا نت کے ظاہری یہ تکلم پھر نت کے باطنی کیا ہے وہ بھی بیان کریں گے بس بب مراد رہے تو میں تکلم کو توجہ رکھیں کہ یہ نت کے ظاہری میں اثر کیا کرتا ہے کیا اثر کرتا ہے کیا فائدہ دیتا ہے کہا اِذِ الْعَارِفُ بِهِ يَقْوَا عَلَى التَّقَلُّمِ بِمَا عَلَى يَقْوَى عَلِهِ جَاہِم جو آدمی منطق جانتا ہے اس کو وہ ایسا قادر الکلام ہوتا ہے اس کو گفتگو پر وہ قوت ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے جو جاہل کے پاس نہیں ہے عالم بالمنطق جو ہے اس کو کلام پہ وہ قدرت ہے جو جاہل بالمنطق کو نہیں ہے تو پتا چلا کہ اس نے اس علم نے وہ اثر کیا کہ اسے جاہل بالمنطق سے ممتاز کر دی اور یہ حقیقت ہے جو آدمی منطق جانتا ہو اصل میں بات یہ کہ اب جو آدمی منطق جانتا ہے وہ اس کے سام آپ ایسے بات کرے آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس کی جو ناتتام بیان کر رہا ہوں آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ عدتتام کیا ہوتی ہے منطقی آپ سے کہے گا بھی دیکھو یہ بات نہ کرو تعریف کرو یہ آپ کی جو گفتگو ہے یہ اس کے لئے تعریف ہے عدتتام نہیں ہے آپ جا بجا گلطی کر رہے ہو اسطلاحات سے عدب واقفیت کی بنیاد پر سمجھے بات کو وہ اسطلاحات سے واقف ہے اس لئے اس کو کلام پر جو قدرت ہے وہ آپ کو نہیں ہے بات سمجھ رہے ہو تو یہ کیا ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے نتق زائری میں مطلب جو جو عالم بالمنطق ہے اس کو کلام پر وہ قدرت ہے جو جاہل بالمنطق نہیں ہے اب اس کا اثر ہوا کس میں نتق زائری کیا ہے کیونکہ اس کو جاننے والا اس کا حاضر رکھتا ہے حضروں پر کوئی نہیں رکھتا طاقت جاہل جاہل اور کریں کہ نتق زائری میں بھی اس کا اثر ہے اور نتق زائری میں یہ نتق باطنی کیا ہے کا ادراک کیا ادراک سمجھے بات کو یہ معنیات کے ان معنی سے ہیں جو انہوں نے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے نتق کے معنی مدرک القلیات والجسعیات نتق کے معنی مدرک القلیات والجسعیات تو اب نتق کے معنی مدرک القلیات والجسعیات یہ انہوں نے بنانی ہے بہر نتق باطنی کے معنی ادراک ان کا دعوی یہ ہے نتق باطنی کے معنی کہیں ادراک تو علم منطق نتق باطنی میں بھی اثر انداز ہوتا ہے علم منطق ہے ندھ کے باطنی میں بھی اثر کرتا ہے اور یوں ہی ندھ کے باطنی میں ندھ کے باطنی میں اس کا اثر کیا ہے کہا بھئی یہ منطقی ہے وہ اشیاء کے حقائق اجناس کو فصول کو انواہ کو لوازم کو خواس کو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جب ان ساری چیزوں کو جانتا ہے تو جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا جتنا درک حقائق کا معنی کا منتقی کر پاتا ہے اب بولنے کی بات نہیں کرنی سمجھنے کی بات کرنی جو فام منتقی کو بات کا ہوتا ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہوتا سمجھنے بات کو اب اس کے سامنے آپ نے کہا کہ الانسان ہو الحیوان ناتق اب آدمی کہے گا تعریف ہوئی ہے وہ یہ سمجھ جائے گا حدیتام ہے سمجھنے بات کو دوبارہ آپ نے کہا دوسرا بندہ سمجھ رہی ہے یہ بھی تعریف ہے دیکھ رہی ہے یہ سمجھ جائے گا اب یہ کیا ہے مطلب اس کے اندر فصل کو اٹھا کے خاصہ کھلا دیئے گئے جب خاصہ آگئے تو یہ حدیتام نہیں ہے رس مطاب ہو گئی ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں دوسروں کی نظر میں یہ تعریف ہے اس کی نظر میں تعریف کی مختلف قسمیں ہیں بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں تو جو درک جو فام منطقی کو نصیب ہوتا ہے وہ دوسرے کو نصیب نہیں ہوتا تو اندر کے باطری میں اس نے اثر دیا نہ دیا دل دعویٰ تھا کیونکہ منطقی جانتا ہے چیزوں کے حقائق کو منطقی پہچانتا ہے چیزوں کے حقائق کو اور جانتا ہے اجناس حصول انوا لوازم خواس اور جو رکھے ان ساری اسطلاحات کی جنس فصل نو خاصہ لازم ان سب کی تعریفات آگے چل گیا ہے یہ جو کہا ہے حقائق الاشیاء یہ دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے مسلم رحم اللہ تعالیٰ نے کے منطقی حقائق الاشیاء کو جانتا ہے تو یہ دعویٰ کو اضافی ہو گیا ہے جو کہ الحقائق تد رکو الحقائق تک سرو رکو لنا آن ادرا کے ہاں حقائق کی مرفت انسانوں میں نہیں ہو سکتی نہ ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں حتیٰ کہ شیخ رئیس نے بھی تذریح کی ہے کہ ہمیں اشیاء کے حقائق کا درک نہیں ہے تو یہ فقط زبانی کے لامی ان کے دعویٰ ہیں کہ ہمیں حقائق کا درک نہیں ہے حقائق کا درک کیا ہے وہ خالق کے کائنات کو ہے یہ خالق کے کائنات کے باتائے سے اس کے انبیاء اکرام اللہ نبیہ نوالیم السلام کو لیکن عام لوگوں کو حقائق کا درک نہیں ہے انسان کی حقیقت کیا ہے عالم کی حقیقت کیا ہے جنب فرض کی حقیقت کیا ہے باتائی ذہن میں نہیں ہے تو یہ جو دعویٰ ہے کہ یار افو حقائق کا لشیاء اس لئے مبالگہ ہے حقائق کی مرفت حقائق کی مرفت عامت الناس کو نہیں ہے بات سمجھیں بخلاف اس علم شریف سے غافل کے اب غور کریں کہ نوت کی دو قسمیں نوت کے ظاہری اس میں بھی یہ علم کے اثرانداز مفید نوت کے باطنی اس میں بھی یہ علم اثرانداز مفید جب دونوں نوتوں میں یہ اثرانداز یعنی نوت کے ظاہری بھی منطق ہے نا مثل میمی کے لئے ایسے نوت کے باطنی بھی منطق تو یہ فن جس عمر میں مفید تھا اثرانداز تھا یعنی یہ فن منطق میں منطق کے ظاہری میں منطق باطنی میں اثر انداز تاب جل تو اس مناسبت سے اس کو منطق نام دے گی ہے مناسبت بنی نا بنی یہ ہو گیا کہ اس کو منطق کیوں کہتے ہیں بھئی اس کو میزان کیوں کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں بڑا نام رکھ رہا ہے اس کا میزان کے ساتھ تاکہ یہ اکل کا تراثوب ہے یہ کیا ہے اکل کا تراثوب ہے جیسے دنیا میں جیسے معصوصات میں اشیاء کو تولنے کے آلات ہیں اسی طرح جو اکل بھی تولتی ہے اکل کیا تولتی ہے یہ فکر صحیح ہے یہ فکر فاسد ہے اس میں آہ تراثوب کے اندر رکھ کر صحیح اور فاسد کی پہچان ہوتی ہے جی کھری اور کھوٹی کی پہچان ہوتی ہے جی کس کے ذریعے اس فن منطق کے ذریعے چلو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں مثلا کیسے آپ کے سامنے ایک دلیل آتی ہے آپ دلیل کے بارے میں غور کرتے ہیں بھئی اس دلیل میں شرطیں پائی جانے ہیں یا نہیں پائی جانے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے کہا زہدن حیوان و بعد الحیوان فرسن زہدن حیوان باد الحیوان فرسن اب حیوان ہے وہاں ندیہ ست گراؤ نتیجہ نکلے گا زہدن فرسن زہد بڑا ہے یہ نتیجہ ٹھیک ہے تو خرابی کہاں سے آئی ہے سمجھو خرابی یہ آئی کہ یہ شکل اول ہے شکل اول میں کلیت کو بڑا ضروری تھی شکل اول کے انتاج میں کلیت کو بڑا ضروری تھی کبرا کا کلیہ ہونا ضروری تھا آپ نے باد الحیوان کا یہ جزیہ آگیا اس لیے ندیجہ درست ہے اگر آپ کہتے ہیں کل احیوان فرسن یہ کبرا جھوٹا پڑ جاتا ہے سمجھے بات کو تو یہ بات آپ کو کیسے معلوم پڑے گی جب فن پڑے گی تو اب عقل کیا ہے اس کے ذریعے تول رہی ہے کونسی فکر صحیح ہے کونسی قاسد ہے کونسی فاسد ہے کونسی درست ہے سمجھے بات تو تو یہ عقل کے لیے کیا ہوا ترازو اکل کے لیے کیا ہوا ترازو اس لیے اس کو ان میں میزان کر دیں یہ بات سمجھے لیے کیونکہ وہ ترازو ہے عقل کے لیے فضل کی جاتی ہے اس کے ذریعے افضار صحیحہ اور پہچانی جاتی اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے نقصان ہے اس کا جو افقار فاسدہ میں ہے اور حضلات اس کا جو کھوٹی نظروں میں ہے وہ جو رکھیں میزان ہوا میزان ہوتا ہے پہچاننے کا آلہ وزن کا آلہ ہے نہیں ہے میزان بزن کا آلہ لیکن آلہ تو ہے نا ہے وزن کا آلہ لیکن آلہ ہے یہ تھی بات سمجھے جب آلہ ہے کہا اسی وجہ سے اس کو علمِ آلی بھی کہہ دیتے ہیں الالم العالی نہیں سمجھے بات ہے بابا سمجھے بات ہوا کہانا وَمِن ثَمَّا یہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہیں سے کیسے اس لیے میں نہیں جملے بولے کہانا یہیں سے اس کو علمِ آلی کہتے ہیں وہ یہیں سے کیسے بتایا نا یہ میزان ہے یعنی وزن کا آلہ تو جو وزن کا آلہ ہے وہ آلہ نہیں ہے بولو وزن کا آلہ جو ہے وہ آلہ ہے نا تو جب یہ آلہ ہے اس لئے سے علمِ آلی کہتے ہیں منصور وہ علم جو آلہ کی جانب منصور العلم العالی نہیں سمجھو علمِ آلی ہی ہوگا جاتا ہے اس لئے کی یہ علم کا آلہ ہے بالخصوص یہ علمِ حکمیہ علمِ حکمیہ اس مراد فلسفہ ہے علمِ حکمیہ اس کیا مراد ہے فلسفہ کی مختلف اقسام حکمتِ نظریہ ہے حکمتِ عملیہ ہے حکمتِ نظریہ کے تاتھ پھر حکمتِ طبیعہ آتی ہے حکمتِ ریاضیہ آتی ہے حکمتِ الائیہ آتی ہے حکمتِ عملیہ کے تاتھ پھر جو ہے وہ سیاسیتِ مندلیہ آتی ہے تاجیبِ الاخلاق آتی ہے تدبیرِ منزل آتی ہے سمجھے بات کو تو یوں آگے پھر یہ موسیقی، ریاضی وغیرہ وغیرہ، ہندسہ، یہ ساری کے ساری اسی فلسفہ اور حکمت کی کیا اقسام بند ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو کہا کہ یہ علوم کا عالی ہے، بالخصوص علم حکمیہ کا اور فلسفہ کا عالی ہے۔ عبادہی ذنب میں نہیں کسی مانکہ۔ اور یہی سے، آپ کو بتا دی یہی سے کیسے بنا؟ کیونکہ میزان بولا نا میزان ہے آلہِ وزن، آلہِ وزن، تو آلہ تو بولا نا، آلہ بولا تو یوں آلی بن گیا ہے۔ کہا جاتے ہیں اس کو علمِ آلی۔ علمِ آلی کیوں کہتے ہیں بس وہ بہنے اس کے علم تمام علوم کے لئے ہیں۔ لیکن خاص کر اس کا دخل ہوتا ہے فلسفہ میں، ان کی جو عدللہ پیش کی جاتی ہے نا، صغرہ، صغرہ وغیرہ وغیرہ، ان کا وہاں پر زیادہ لحاظ ہوتا ہے۔ ایک حردی سوال اور جواب۔ سمجھ لو کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ علمِ منطق فلسفہ، کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ بات سمجھے رہی تھی۔ تو جو لوگ فلسفہ کی تعریف کرتے ہیں موجوداتِ خرجیہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ آگے چلو گے، جب فلسفہ پڑھو گے تو بات آ جائے گی، فلحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھو۔ جو لوگ فلسفہ کی اور حکمت کی تعریف کرتے ہوئے موجوداتِ خرجیہ کے احوانِ واقعی ہے، یوں کہتے ہیں موجوداتِ خرجیہ ذہن میں رکھنا منطق فلسفہ کی قسم نہیں بنتا۔ موجودات صرف کہتے ہیں تو اب منطق فلسفہ کی قسم بن جاتا ہے۔ مطلب اختلاف ہے اس بات میں کہ منطق فلسفہ کی قسم ہے یا نہیں ہے۔ اور پر اگر منطق فلسفہ کی قسم نہ ہو، تو اب منطق فلسفہ کے لئے آلہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ خرجیہ بھی نہیں ہے۔ حرج تب ہوگی کہ منطق کو آپ فلسفہ کی قسم بنائیں اور پھر آلہ کہیں۔ آلہ تو فائل اور منفائل کی بیچ باسطہ ہے نہیں۔ آلہ کیا ہے؟ فائل اور منفائل کی بیچ باسطہ ہے۔ منفائل کا غیر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ منفائل کا غیر ہے۔ اب منفائل ہے علم حکمت۔ یہ تو اس کا جز ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جب یہ اس کا جز ہے تو پھر اس کا آلہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے۔ یہ اطراز اس بنیاد پر ہوگا جبکہ آپ منطق کو علم فلسفیہ کا علم حکمت کا جز مانیں۔ جز نہ مانیں تو غیر ہے، غیر تو آلہ بن سکتا ہے۔ بات ایز ہے؟ جی۔ تو جب آپ نے جز مانا تو پھر اطراز ہوگا کہ آپ اس کو آلہ کیسے کہہ سکتی تو جز ہے اس کا؟ نہیں سمجھو؟ نہیں۔ اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ذہن میں رکھیں۔ علم فلسفیہ ہوں یا دیگر علم ہوں۔ ان میں وہ علم از خود مقصود ہوتا ہے۔ لیکن منطق دوسرے علم کو پیچاننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ خود علم ہے۔ منطق خود بھی علم ہے۔ لیکن ایسا علم ہے جو مقصود بنفس ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو پیچاننے کا آلہ ہے۔ دوسروں کو پیچاننے کا ذریعہ ہے۔ اس حیثیت کے بدلنے کی وجہ سے اس پورے فن حکمت میں سے اس کو آلہ کی حیثیت قرار دیتی ہے۔ ہے جزر لیکن حیثیت مختلف ہے۔ باقی پورا فن حکمت پورا فن فلسفہ وہ اس کو سیکھا جاتا ہے خود کے لئے۔ اس کو سیکھا جاتا ہے دوسرے کے لئے۔ اس حیثیت بدلنے کی وجہ سے گویا کہ یہ غیر ہے۔ حقیقت میں غیر نہ ہو جب ہم قسم بنا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ غیر ہے۔ جب غیر ہے تو یہ غیروری حیثیت قلیاز کر کے اب اس کو آلہ کیا ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں سمجھے۔ بالخصوص علوم حکمیہ کے لئے۔ ہماراً چاہاں Nec. ہی. ہماراً چاہاں پورا جونا چاہاں گئے۔